عزیز بچوں اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے چوتھی جماعت کے سبی طالبات کو آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتی ہوں بچوں سبق نمبر نوہ پڑھ رہے تھے اور سبق کا نام ہے پرندوں کی دنیا ٹھیک ہے بچوں یہ اس کا جو ہے ایک آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پرندوں کی دنیا میں کیوی کے بارے میں ٹھیک ہے ایک پرندہ ہے اس کا نام کیا ہے کیوی یہ نیوزلینڈ میں رہتے ہیں اس لیے جو ہے نیوزلینڈ کے رہنے والوں کو کیا کہا جانے لگا کیوی ٹھیک ہے بچوں یعنی کیوی کے دن بلکل نہیں ہوتی ہے سر چھوٹا ہوتا ہے اور جسم پر جو ہے بہت زیادہ پر ہوتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تصویر میں اور ان کے آنکھیں جو ہے کیا ہوتی ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے اور کمزور بھی ہوتی ہیں اور یہ دن بر جو ہے غاروں یا پتوں کے دہر میں کیا ہوتا ہے چھپے بھی رہتے ہیں رات ہوتے ہیں یہ غزہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اس کی جو ہے چونج جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے یعنی جو ہے اپنی چونج کی مدد سے جو ہے وہ یعنی درختوں کی سڑے گلے تنوں کو جو ہے ان میں سے جو اندر ان کے اندر جو کیرے مکڑے ہوتے ہیں ان کو جو ہے پکڑ کر کھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیوی جو ہے کچھ فل کے بیچ بھی بڑے شخصے کھاتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اور یہ جو ہے شام کی وقت یعنی تیز آواز نکالتے ہیں کیوی کیوی اسی وجہ سے جو ہے اس کا نام کیوی کہا جانے لگا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے کیوی پڑ گیا ٹھیک ہے بچوں تو آئیے آج ہم ایک اور پرندے کے بارے میں پڑیں گے تو آج ہم جو ہے پپیہا کے بارے میں پڑیں گے آپ یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بچوں آپ لوگوں نے جو ہے پپیہے کا نام تو سنا ہوگا یعنی یہ کبوتر کی طرح ہوتا ہے اور اس کے ملپ کبوتر کی جسم سے تھوڑا کم ہوتا ہے اور یہ جو ہے پرندہ جو ہے سردیوں میں یہ چھپ جاتا ہے ہمیں تلاش کرنے کے بوجود ہمیں یہ نہیں ملتا ہے جب گرمیاں آ جاتے ہیں تو اس کے آوازیں ہمیں سننے کو ملتا ہے ٹھیک ہے بچوں اب یہاں پہ دیکھو پپیہا ہے پپیہے کا نام تو تم بچوں نے ضرور سنا ہوگا لیکن اس سے ملنے کا اتفاق تمہیں شاید ہی ہوا ہو یعنی اس سے آپ لوگ کبھی ملا نہیں ہوگا لیجے اس سے ملئے دیکھو یہ کبوتر کی شکل کا ہوتا ہے کبوتر کی شکل کا ہوتا ہے یہ کیوی جسمات میں یہ کبوتر سے کم تر ہوتا ہے اس کے اوپر کے پر بورے جبکہ نیچے کے سفید ہوتے ہیں اس کے جو اوپر کا جو پر ہے یہ کیا ہے بورے رنگ کا ہوتا ہے جبکہ نیچے کا کیا ہے سفید ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اس کے دم پر سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں اور اس کے دم پر سفید اور کالی دھاریاں بھی ہوتی ہیں اس کی چونچ ہلکی پیلی ہوتی ہیں اور اس کی چونچے والکی پیلی ہوتی ہیں یہ نچلے علاقوں اور انچی پہاڑوں پر بھی پائے جاتے ہیں یہ پپیاں جو ہے نچلے علاقوں میں بھی ہوتا ہے اور انچی پہاڑوں پر بھی پائے جاتے ہیں سردیوں میں یہ بلکل خاموش رہتا ہے ٹھیک ہے بچوں سردیوں میں یہ بلکل خاموش رہتا ہے اس کے آواز ہمیں سننے کو نہیں ملتا ہے تلاش کرنے کے باوجود گرمیاں آتے ہی باغوں میں پیو پیو کی آواز ہمیں آموں کے آنے کا پتا دیتی ہے یعنی جو ہے گرمیاں آتے ہی اس کی آواز جو ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے یعنی جو ہے ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ آم جو ہے پک گیا ہے یہ پہلے آشتے سے پیوو کہتے ہیں پھر رفتہ رفتہ یہ آوازیں تیز ہوتی جاتی ہیں پہلے پہلے یہ آشتے سے جو ہے دو بار پیوو یعنی اپنے آواز نکالتے ہیں پھر یعنی جو آشتے آشتے اس کے آواز تیز ہوتی جاتی ہیں پھر مطمئن ہوتے ہوتے رک جاتی ہیں پھر جو ہے پھر یعنی اپنا آواز ختم ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں وہ کچھ دیر بعد پھر پیو پیو کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر اپنی آواز نکالتے ہیں ان کی آواز اتنی سریلی ہوتی ہیں کہ اس کا ذکر اکثر شائروں نے اپنی نظموں میں کیا ہے یعنی اس پپیہ کا آواز اتنی سریلی ہوتا ہے کہ اکثر شائروں نے یعنی اس کی آواز کے ذکر اپنی نظموں میں کیا ہے کیڑے مکوڑے ان کی مرغوب غضہ ہے جو کیڑے مکوڑے ہوتا ہے ان کی کیا ہے پسندیدہ غضہ ہے ان کو اپنا گونسلہ بنانے میں کئی ماہ کا وقت صرف کرنا پڑتا ہے ان کو اپنا گونسلہ بنانے میں کئی ماہ گزرنے پڑتے ہیں کئی مہینہ گزرنے پڑتا ہے یہ اپریل سے اپنا گونسلہ گونسلہ بنانا شروع کرتے ہیں جو جولائی اگست بلکہ بہت اوقات سبتمبر تک مکمل ہوتا ہے یہ اپریل سے اپنا گونسلہ بنانا شروع کرتا ہے جو جولائی اگست کبھی کبھی تو سبتمبر تک یہ کیا ہوتا ہے بن جاتا ہے کئی مہینہ گزر جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں کوئل کی طرح مدہ پپیہا اپنے انڈے دوسرے پرندے کے گونسلے میں دے آتی ہیں یعنی کوئل کی طرح جو ہے یہ پپیہا جو مدہ پپیہا ہوتا ہے وہ اپنا انڈہ یعنی کسی دوسرے پرندے کے گونسلے میں دے آتی ہیں اور پھر ان کی طرف مٹ کر نہیں دیکھتی اور پھر ان انڈوں کی طرف مٹ کر بھی نہیں دیکھتی قدرت دوسرے پرندوں کے ذریعے ان کے بچوں کی پرورش کے انتظام کر دیتی ہے اور قدرت اس کی پرندوں انڈے اور ان کی بچوں کی پرورش یعنی انتظام تو قدرت بچوں کی پربارش کے انتظام دوسرے پرندوں کے ذریعے کر دیتی ہے ٹھیک ہے بچوں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا یہ آپ لوگوں کو ایک دو بار اچھے طرح سے پڑھنا ہے بچوں اور یہ آپ لوگوں کو اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک کیوی کے بارے میں پڑھ رہا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو اچھے طرح سے پڑھنا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی بچوں انشاءاللہ اس سا کہ ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے اللہ حافظ